اس دیش کے لیبرل، سیکلر، وامی اور جہادی پشلے چھ سال سے امرجنسی امرجنسی چلا رہے ہیں دراصل جس طرح سے پترگار ارنو گو سوامی کو آج گرفتار کیا گیا ہے اصل میں اسے ہی امرجنسی کہا جاتا ہے یہ لوگ پشلے چھ سال سے لگاتار چیخ رہے ہیں کہ اس دیش میں فریڈم آف سپیچ کا گلہ گھٹا جا رہا ہے سمیدھان سنکٹ میں ہیں اس دیش میں فاسیواد ہے دیش میں ہٹلر شاہی چل رہی ہے لیکن ان کے سارے جملے آج سچ ثابت ہو گئے جب ارنو کو ممبئی پولیس نے گرفتار کر لیا دراصل اس دیش کی بدھیجیری جماعت اس شطر مرگ کی طرح ہے جو ریت میں موں چھپا کر سچ کو جھٹلانا چاہتی ہے سونیا انٹونیا مائنو کے اشارے پر جو آج ہوا ہے وہ کوئی نئی بات نہیں ہے نہرو گاندی پریوار ہمیشہ سے میڈیا کا گلہ گھوڑتا آیا ہے اس کے بعد بھی اس خاندان کے چمچے انہیں لوگتنت کا رکھشک ثابت کرنے پر تلے رہتے ہیں دراصل میڈیا کو اپنے اشاروں پر نچانا اور کہنا نہ ماننے پر ہتکڑی پہنا دینا اس خاندان کے ڈی این اے میں شامل ہے آج میں خریبات میں تتھیوں ترکوں اور ثبوتوں کے ساتھ بتاؤں گا کہ کیسے نہرو سے لے کر اندرہ گاندھی تک اس پریوار نے ہمیشہ میڈیا کو دبانے کی کوشش کی ہے بینہ دیر کی اس کچھے چٹھے کی شروعات کرتے ہیں جوہر لال نہرو سے نہرو کے چیلے چپاتے انہیں لوگتنت کا مسیحہ کہتے ہیں انہیں فریڈم آف سپیچ کا لمبردار بتاتے ہیں لیکن حقیقت میں اس دیش میں سب سے پہلے کسی نے میڈیا کا گلہ گھوٹنے کی شروعات کی تھی تو وہ نہرو ہی تھے اخواروں کے سمپادکوں اور ریپورٹرز کو نوکری سے نکلوانا اور اخوار مالکوں پر دواب بنانے کا گیم اس دیش میں نہرو نے ہی شروع کیا تھا نہرو کے چیلے چپاتوں کو میری بات پر گصہ آئے اس کے پہلے میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ نہرو کے ایک کارنامے کسی اور نے نہیں بلکہ ان کے بارہ سال تک پرسنل سیکیٹری رہے ایم او او متھائی نے کچھ آگر کیے ہیں انہوں نے نہرو کے ساتھ اپنے سنسپنونوں پر لکھی کتاب کے پیج نمبر 96 پر بتایا ہے کہ کیسے نہرو نے اس زمانے میں ہندوستان ٹائمز کے سمپادک درگا داس کو نہ کیول گھر پر بلا کر اپماند کیا بلکہ نوکلی سے بھی نکلوا دیا تھا متھائی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک دن نہرو نے ہندوستان ٹائمز کے سمپادک درگا داس کو بلایا اور خوب کھری کوٹی سنائی درگا داس نے مجھے بتایا تھا کہ نہرو نے ان سے کہا تھا کہ تمہارے جیسا کمین اور بتر انسان میں نے آنس تک نہیں دیکھا اس کے کئی دن بعد نہرو کی نظر درگا داس کے ایک لیک پر پڑی تو انہوں نے مجھے ہندوستان ٹائمز کے مالک گھنشام داس برلا کو فون لگا کر یہ پوچھنے کیلئے کہا کہ کیا اس طرح کے لیکھوں سے ان کے وچار تو نہیں جھلکتے ہیں اس کے کچھ دن بعد درگا داس کو سمپادک کے پد سے ہٹا دیا گیا تو سنا آپ نے نہرو کے دواف کی وجہ سے سمپادک درگا داس کو نوکری سے ہٹا دیا گیا آئیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ درگا داس کون تھے درگا داس کو بھارتی پترکاریتہ کے اتحاس کا سب سے مہان پترکار کہا جا سکتا ہے آزادی کے پہلے اور آزادی کے بعد پترکار درگا داس کا اس دیش کی راجنیتی پر کتنا اثر رہا تھا اس کا اندازہ اسی بات سے لگائے جا سکتا ہے کہ مہاتمہ گاندی سے لے کر جننا سردار پٹیل اور مولانا ابوالکلام آزاد تک درگا داس کے لیکھوں کو پڑھنے کے بعد اپنی رننیتی پر وچار کرتے تھے لیکن نہرو درگا داس کے ساتھ کیسی اوچھی حرکت کرتے تھے اس کا ورنن ملتا ہے خود درگا داس کی لکھی اس کتاب میں جس کا نام ہے جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے اس کتاب کے پیش نمبر 397 پر مہان پترکار درگا داس نے جو لکھا ہے اسے بہت دھیان سے سنیے درگا داس نے لکھا ہے کہ 18 جون 1957 کو میں نے ہندوستان ٹائمز میں اپنے کولم میں لکھا تھا کہ نہرو اپنے بعد اپنی بیٹی اندرہ گاندی کو اپنا راجنیتک اترادکاری بنانا چاہتے ہیں یہ کولم لکھنے سے پہلے میں نے اپنے اس دعوے کی پشٹی مولانا ابوالکلام آزاد اور گوبند بللپ پند سے کر لی تھی نہرو میرے کولم کو پڑھ کر ناکھوش ہوئے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے کس آدھار پر یہ لیکھ لکھا ہے میں نے انہیں بتایا کہ میں نے یہ بات ان کے بہت قریبی ساتھیوں سے مولانا آزاد اور پند کے نام نہیں بتائے سوچی ایک دیش کا پردھان منتری ایک پترکار سے اس کے سورس پوچھ رہا ہے کیونکہ اس کی پول کھل گئی ہے جبکہ نیتکتہ یہ کہتی ہے کہ کسی بھی پترکار سے کسی سرکاری پت پر بیٹھے ویکتی کو سورس نہیں پوچھنا چاہیے جب تک کی وہ راشت ہت کے لیے ضروری نہ ہو لیکن نیتکتہ سے نہرو کا کوئی لینہ دینا نہیں تھا میڈیا کو ڈرانا اور دھمکانا ان کا شگل تھا ایسا ہی ایک دھمکی انہوں نے بلیڈز میکزین کو دی تھی جس کے بارے میں انہیں لگتا تھا کہ وہ ان کی سرکار کے خلاف ماحول بناتی ہے نہرو کی اس دھمکی کا اولیک ایمو مطھائی نے اپنی کتاب کے پیش ڈمبر سنتیانوے پہ کیا ہے مطھائی لکھتے ہیں کہ مشہور ساپتہیک پترکہ بلیڈز نے ایک بار کور سٹوری چھاپی کہ اندرہ گاندھی نے ایک بڑے ویپاری سے قیمتی ساڑیاں اپہار میں لی ہیں اس سٹوری کے بعد نہرو نے کیلاشنات کارجو سے سلا لی اور بلیڈز کو ایک کانونی نوٹس بھیجا کہ وہ یا تو فرنٹ پیج پر مافی چھاپے یا کانونی ایکشن کے لیے تیار ہو جائے بلیڈز نے نہرو کی دھمکی سے ڈرتے ہوئے مافی مانگ لی آج نہرو کے کچھ اندھبکت میڈیا کی آزادی کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میڈیا کا گلہ گھٹا جا رہا ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ چاچا نہرو اپنے اشاروں پر پترکاروں کے ٹرانسفر بھی کروا دیتے تھے اس کا ذکر کیا ہے مطعی نے اپنی کتاب کے پیش نمبر چو سٹھ پر وہ لکھتے ہیں کہ چین میں بھارت کے رازدور پنڈکن نے نہرو کو ایک پتر لکھ کر یہ جانکاری دی کہ سماچار ایجنسی پی ٹی آئی کا ایک ورشت پترکار ہانگ کانگ سے بھارت میں خبریں بھیستا ہے پنڈکن نے لکھا کہ ان خبروں سے چین کو نقصان پہنچ رہا ہے نہرو نے انہیں یعنی مطعی کو کہا کہ وہ پنڈکن کا خط پی ٹی آئی کے پرمک کیس رام چندرن تک پہنچا دیں اور انہیں بتا دیں کہ وہ پترکار کے اس انیتک کارے کو منظور نہیں کریں گے رام چندرن نے بادہ کیا کہ وہ اس پترکار پترکار دوارہ بھیجی جانے والی کسی بھی خبر کو جاری نہیں کریں گے بعد میں پی ٹی آئی نے اس پترکار کو ہانگ کانگ سے ہٹا دیا تو سنا آپ نے نہرو نہ کیول اپنے خلاف بلکہ چین کے خلاف لکھنے والے پترکاروں سے بھی ناراض رہتے تھے لیکن نہرو صرف پترکاروں کی نوکری ہی نہیں کھاتے تھے بلکہ کچھ پترکاروں کو اپنے پرباب کا استعمال کر نوکری بھی دلواتے تھے انہی میں سے ایک تھے نہرو کے داماد اور اندرہ گانڈی کے پتی فیروز گانڈی جو خود ایک پترکار تھے نہرو پر آروپ تھا کہ انہوں نے جگار سے اپنے داماد فیروز گانڈی کو اندین ایک سپیس میں نوکری دلوائی تھی آج جس رامنات گوینکا کے نام پر ایوارڈ لے کر کچھ سیکولر لبرل پترکار اتراتے پھرتے ہیں دراصل وہ رامنات گوینکا نہرو کی سفارش پر سمپادگوں کو نوکری پر رکھتے تھے اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا بلکہ یہ کھلاسہ کیا ہے دیش کے ایک اور جانے مانے پترکار کلدیب نیر نے اور یہ ہے ان کی آتمکتہ بیونڈ ڈا لائنز اینڈ آٹو بیگرافی جس کا ہندیو نواد اس وقت میرے ہاتھ میں ہیں اس کتاب کے پیش نمبر دو سو چھاچٹ پر کلدیب نیر لکھتے ہیں کہ رامنات گوینکا نے مجھے بتایا تھا فیروز گاندھی اپنی نربکتہ کے لیے جانے جاتے تھے لیکن اندرہ گاندھی انڈین ایکسپریس میں فیروز کی نیوکٹی سے خوش نہیں تھی رامنات گوینکا کو انہیں نوکری سے نکالنا پڑا کہتے ہیں کہ نہرو پر اندرہ گاندھی اور فیروز گاندھی کے خرچے کا بوجھ نہیں پڑے اس لیے رامنات گوینکا نے فیروز گاندھی کو نوکری کے ساتھ ساتھ ویدیشی آسٹین کار بھی دی تھی جس کی قیمت اس زمانے میں لاکھوں میں تھی سوچئے آج کے زمانے میں بھی سمپادک کو مالک لوگ ویدیشی کار نہیں دیتے ہیں اس زمانے میں سوچئے فیروز گاندھی آسٹین کار میں گھوم دیتے تھے لیکن میں یہاں اسپشٹ کر دینا چاہتا ہوں کہ فیروز گاندھی کو نوکری سے نکالنے کی کئی اور وجہیں بھی بتائی جاتی ہیں لیکن میں نے یہاں صرف کلدیب نے یہ کی کتاب کا حوالہ دیا ہے کیونکہ وہ انڈین ایکسپیس کے مالک رامنات گوینکا کے بہت قریبی تھے آئیے اب آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں نہرو کی پتری انڈرا گاندھی کی یہ تو اس دیش کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ امرجنسی لگا کر انڈرا گاندھی نے کیسے میڈیا کا گلہ گھوٹا تھا لیکن میں آج بات امرجنسی کی نہیں کروں گا دراصل ستہ میں آتے سے ہی انڈرا نے میڈیا پر دواب بنانا شروع کر دیا تھا انہیں خود پر بنا ایک کارٹون بھی برداشت نہیں ہوتے تھے اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا بلکہ اسے لکھا ہے کلدیب نیر نے وہ اپنی اس کتاب کے پیش نمبر 220 پر لکھتے ہیں کہ جب وہ سٹیٹس میں ان کے سمپادک تھے تو کیسے انڈرا گاندھی نے اخوار کے ایک مالک جی آر ڈی ٹاٹا کے ذریعے انہیں کارٹون چھاپنے سے روکا تھا نیر لکھتے ہیں کہ ہم نے کارٹونسٹ راجندر پوری کا ایک کارٹون چھاپا تھا جس میں انڈرا گاندھی کو ایک پلے کی طرف دیکھتے ہوئے دکھایا تھا جو ان پر بھوک رہا تھا جی آر ڈی ٹاٹا نے مجھ سے کہا کہ انڈرا گاندھی نے فون کر کے اس کارٹون پر اعتراض جتایا ہے کس دن بعد راجندر پوری نے ایک اور ایسا ہی کارٹون بنایا جسے پھر میں نے نہیں چھاپا سوچئے آج انڈرا گاندھی کے پوتے اور پوتی فریڈم آف سپیچ کی بات کرتے ہیں اور ان کی دادی ایک کارٹون سے ناراض ہو کر اخوار کے مالک کو فون کر دیتی تھی جانے مانے پترکار کلدیب نیر نے اپنی ساتھ گتھا میں انڈرا گاندھی کیلئے بلاتی تھی سمپادگوں کے ساتھ بیٹھک میں اپنے ویروہ دی سمپادگوں کی تلنا وہ کتے سے کرتی تھی انڈرا گاندھی نے امرجنسی کے دوران پیس کا گلہ گھوٹا تھا بدلے میں انیس سو ستر کے چناؤں میں ان کی ہار بھی ہوئی لیکن انیس سو اسی میں پھر سے چناؤں جیتنے کے بعد بھی انڈرا گاندھی کی میڈیا کو لے کر سوچ نہیں بدلی کلدیب نییر کا آروپ ہے کہ انڈرا گاندھی کے در کی وجہ سے ہی انڈین ایکسپریس کے مالک رامنات گوینکا نے انہیں انیس سو اسی میں سمپادک کے پد سے ہٹا دیا تھا کلدیب نییر اپنی آدم گتھا کے پیش نمبر تین سو پچیس پر لکھتے ہیں کہ انڈرا گاندھی کی ستہ میں واپسی کا انجام میری انڈین ایکسپریس سے ویدائی کے ساتھ ہوا ان کے پردھار منتری بننے کے کچھ دن بعد ہی رامنات گوینکا نے مجھے اپنے کمرے میں بلا کر کہا کہ وہ انڈرا گاندھی کے ساتھ رشتے صدھارنا چاہتے ہیں میں ان کا اشارہ سمجھ گیا لگ بگ دو مہینے بعد انہوں نے کہا کہ اب نیحال سنگھ نئے سمپادک ہوں گے اس کے بعد انہوں نے مجھ سے میرا ارادہ پوچھا میں نے انہیں کہا کہ میں اپنا استیفات دے دوں گا کیونکہ وہ یہی چاہتے تھے تو سنا آپ نے آج انڈین ایکسپریس اور فریڈم آف سپیچ کے لمبردار رامنات گوینکا کو پترکاریتا کا مسیحہ بتا کر پیش کرتے ہیں لیکن اگر آپ قلدیب نییر کی یاد گھتا پڑھ لیں گے تو رامنات گوینکا کا اصلی چہرہ آپ کے سامنے آج آئیے اب آگے بڑھتے ہوں اور دیکھتے ہیں کہ انڈرہ گاندی اپنے چہتے پترکاروں کو مو مانگی سوگاتے دیتی تھی اور انہی میں سے ایک تھے مشہور پترکار خوشونت سنگھ خوشونت سنگھ نے اپنی وفاداری نہیں بدلی اور اندرہ اور سنجے کے ساتھ کھڑے رہے اس دوران وہ بنا تنخہ لیے سنجے گاندی کی پتنی منکہ گاندی کی میگزین سوریا اور کانگریس کے اخبار نیشنل ہیرالڈ کے سمپادک بھی رہے بدلے میں انہیں کیا ملا اس کا ذکر خود خوشونت سنگھ کرتے ہیں اپنی اس آتما گتھا میں جس کا نام ہے truth love and a little malice جس کا ہندی نواد اس وقت میرے ہاتھ میں ہے اس کتاب کے پیش نمبر 287 پر جو خوشونت سنگھ لکھتے ہیں اسے آپ کو بہت دھیان سے سننا چاہیے وہ پورے سمیں ان کے ساتھ کھڑا رہا تھا مجھے پوری امید تھی اس کے بدلے میں مجھے کوئی سممان یا انام ملے گا سنجے نے مجھے برٹین میں بھارت کا ہائی کمیشنر بنانے کا پرستاب دیا لیکن میں منع کر دیا تب اس نے مجھے راج سبھا کا سانسد بنانے اور ہندوستان ٹائمز کا سمپادک بنانے کا پرستاب دیا جسے میں نے سیکار کر لیا سنجے گاندھی نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا پترکار خوشون سنگھ کو گاندھی پریوار کی وفاداری کے بدلے میں ایک نہیں بلکہ دو انام ملے وہ راج سبھا کے سانسد بھی بنے اور انہیں ہندوستان ٹائمز کے سمپادک کا پد بھی ملا لیکن اس کے بعد بھی میں خوشون سنگھ کی تاریخ کروں گا کہ انہوں نے کم سے کم اپنی آتما کتھا میں اسے سرکار تو کیا ورنہ کئی بڑے سمپادک تو گاندھی پریوار سے ملنے والا گھی رضائی اوڑ کر پیتے رہے ہیں فلال خریبار پرخر کے ساتھ میں اتنا ہی آپ چاہیں تو مجھ سے جڑنے کے لیے میرے فیس بک پیج پرخر شریف 78 کو لائک کر سکتے ہیں تو میرا ٹویٹر ہنڈل ہے پرخر شریف 78 اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور capital tv کو سبسکرائب کریں نمسکار اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن دبانا نہ بھولے تاکہ آپ تک ہمارے ویڈیو نوٹیفکیشن پہنچتی رہے آپ اپنا سدھاب ہمیں کمنٹ باکس میں دے سکتے ہیں ہمارے ساتھ چڑھنے کے لئے شکریہ